کہ ایک ارب پینتیس کروڑ کی کھلی منڈی تک جو رسائی ہے اس کو وہ چھوڑ کے تو کس منڈی کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا چاہتے ہیں پاکستان کی منڈی کے ساتھ جو بائیس کروڑ ہے جو یو پی سے بھی کم عبادی ہے پاکستان کی تو پہلی تو چیز یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ رول آف لاؤ اب پاکستان میں جو رول آف لاؤ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ کوئی ایسی پرکشش نہیں ہے تیسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ اکنومک سٹیبلیٹی دیکھی جاتی ہے پاکستان تو پچھلے دنوں نیگٹیو گروتھ میں چلا گیا تھا آج بھی وہ گریلسٹ میں دوبارہ چلا گیا ہے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تو ایسی ایک انسٹیبل ایکانومی جو ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور جو کرزے پر چل رہی ہے اس میں کیا اٹریکشن ہوگی کہ دوسری طرف جو ہے وہ چار سے چھے ٹریلین کی انڈین ایکانومی بننے جا رہی ہے چوتھی چیز کہ آپ کے جو بورڈر ہے اور فورن افیر جو ہے اور ہمسائیوں کے ساتھ جو تلقات ہیں وہ کس طرح کے یہ ساری چیزیں جو ہے سوچ سامنے رکھی جاتی ہیں جب کوئی کسی یونین ٹیریٹری یا سٹیٹ کے ساتھ دوسری کے ساتھ جنڑنا چاہے تو پاکستان کا تو حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے جو افغانستان میں کیا چالیس سال انہوں نے وہاں جنگ کروائی اور پیسہ بنایا اب تو سویس لیکس میں ساری باتیں سامنے آگئی ہیں کہ کتنے ڈالر جو اسویس بینکوں میں ان کے جنرلوں کے جمع تھے ابھی اور بھی آئی گی انفرمیشن پھر یہ دیکھیں نا کہ وہاں سیکٹیرین وائلنس کتنا ہے اب کشمیر کے لوگ اگر جڑتے ہیں تو کشمیر میں اندو بھی ہیں شیعہ مسلمان بھی ہیں نقص بندی بھی ہیں تو وہ اندے ہیں ان کو نظر نہیں آتا پشاور میں کل کیا ہوئے سو کے قریب لوگ مر گئے ہیں پہلے یہ کہتے رہے تیس مرے ہیں پھر انہوں نے کہا فکٹی سیون مرے ہیں پھر انہوں نے کہا جی بہت سو کی حالت نازک ہے تو ایسے ملک کے ساتھ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جہاں بلوج کہتے ہیں ہمیں ازادی چاہیے جہاں خیبر پختون خواہ والے کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں ہے جہاں سندھی کہتے ہیں ہمیں ازادی چاہیے تو پھر کشمیریوں کا جو کشمیری یہ کہتا ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے اس کا میرا خیال ہے پھر ایک تو سب سے پہلے تو اس کا آئی کیو ٹیسٹ ہونا چاہیے اس کے بعد اس کا دماغی جو ہے وہ اولیویشن ہونی چاہیے کہ دماغی طور پر وہ سین ہے یا انسین ہے یہ چیز ہے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتا سب پرپاگنڈا ہے ابھی وہاں پہ چار دن پہلے فیشن شو ہوا اس کے اندر لوگوں نے ناتے بھی گائیں اور کوالی کے گیتوں کو کوالیوں کو گیت کی شکل میں بھی گایا اور فوق گانے بھی گیا وہ جو آپ نے سنے ہی ہوگا میں تیرے باجرے دی راکھی تیرے باجرے دی راکھی اڑیا میں نہ ویندی وہ بھی گایا اور پھر وہ بھی مطلب ہے وہاں پہ بڑا وائبرنٹ ہے سسٹم لیکن پاکستان اس کو دکھاتا نہیں ہے گلگت بلتستان ہے پاکستان کے پاس اس کی اکثریت آبادی جو ہے وہ شیعہ ہیں اور اسماعیلی ہیں یعنی آغا خانی ہیں شیعہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ اغوری صوبے کا نعرہ لگ رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچمہ آبوری صوبہ بنانے کی ان شیعہ جو علماء ہیں اور جو شیعہ وہاں کی جنتہ ہے اور آغا خانی جو ہیں اسماعیلیز جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ بھئی ایک ایسی ریاست میں جو اسلام کے ایک خاص جو ہے سیکٹ کے بیسز پر اپنے آپ کو اسلامی ریاست بنانا چاہتی ہے جس میں آپ کا سٹیٹس کافر سے زیادہ نہیں ہے آپ کافر ہیں شیعہ آر آر ایٹریبیوٹی ایز کافرز ان پاکستان وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں تو پھر شیعہ مسلمان جو ہے ان کا اور احمدی مسلمانوں کا بھی پاکستان میں تو پھر کوئی فیوچر نہیں ہے ایک ایسی ریاست میں رہنا جہاں آپ سیکنڈ بھی نہیں تھرڈ کلاس سٹیزن ہوں آپ کو کافر کہا جائے آپ کے نام کے ساتھ اگر زیدی آجائے یا رضا آجائے تو آپ کو آپ کی پرموشن نہیں ہو سکتی آپ فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں تو پھر ادھر جانا چاہیے جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ لڈاک کی طرف گلگت بلتستان کو دیکھنا چاہیے اور لڈاک کے ساتھ جڑنا چاہیے جس کے لیے انڈیا کی جو یونین ہے اس کا حصہ بننا چاہیے ایک ارب پینٹس کروڑ آبادی کی جو منڈی ہے فری مارکٹ ہے اس کا حصہ بنیں ترقی کریں آگے بڑھیں بجائے اس کے کہ ہمیں اسی چکر میں الجائے ہویا کہ کلمے کا رشتہ کلمے کا رشتہ کلمے کا رشتہ کلمے کا رشتہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن دنیا کہاں جا رہی ہے ہمارے لوگ نوجوان جو یا وہ صرف بطن مانگے کے لیے ہیں پنجاب میں لیکن سیر یہ تو یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح کے ٹیکس جو ہیں وہ خاص طور پہ ایک خاص طرح کی کمیونٹی کے اوپر کیے جا رہے ہیں لیکن اگین وہی بات کہ کیا یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے یا اس کو عمران خان کی گورنمنٹ کیونکہ اب جا رہی ہے اس وجہ سے گھبرا کے کوئی کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے جیسے آپ نے بھی کہا اس طرح کے ٹیکس شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ کیا یہ طالبان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کوئی کہ طالبان نے کسی قسم کا ٹیک کیا دیکھیں مجھے نہیں لگتا مطلب ہے میں جب کرتا ہوں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ تاریخ طالبان پاکستان نے کیا ہوگا اس لیے کہ اگر وہ ایسا شیعہ موس کے اوپر کریں تو اس وقت ان کو شیعہ کمیونٹی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے یا شیعہ کمیونٹی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے راستے میں ان کی رڑائی ریاست پاکستان سے ہے اس قسم کے جو بم دھماکے ہیں وہ عام طور پر ریاست خود کرواتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایران کی جب ایران میں شاہ ایران کے خلاف بہت ہنگامیں ہو رہے تھے نائنٹین سیونٹین نائن میں اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک سنما گھر میں آگ لگ گئی اور باہر سے سنما گھر کا جو دروازے تھے ان کو چین ڈال کے تالے لگا دیئے گئے چار سو لوگ اس سنما گھر میں جل کے مر گئے تھے اور وہ الزام انہوں نے لگایا تھا جو تحریک چل رہی تھی شاہ کے خلاف ان لوگوں پہ لیکن لوگ بے وقوف نہیں تھے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ خود شاہ نے کروایا ہے اور اس کے بعد پھر وہ شاہ کا جو ہے وہ ڈاؤن ہی لی گیا سارا کام تو یہ اس وقت اگر آپ ان لوگوں کو سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار کے لوگ شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے امران خان کیا کہہ رہا ہے تو یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان میں دہشتگردی پھر بڑھ گئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں لوگوں میں ایک جسے کہتے ہیں انسرٹینٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے سروائیول کا کہ بھئی فوج جو ہے وہ آئے آئے گی اور فوج بچائے گی اور مطلب یہ سارا بیانیاں تو یہ عام طور پر اس طرح کے دھماکے جو ہوتے ہیں یہ سرکاریں خود کرواتی ہیں موسیقی